سلام علیکم کیا حل چاہلے ہوں ایت کردیوں صاحب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میری نئی آنے والی ویڈیو کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہوں گے خوش فہمی ہونی چاہیے نا جب دوسرے نہیں دیتے تو خود کو تو ہونی چاہیے نا تھوڑ سی خوش فہمی چلیں ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریمیڈی ہے ٹیت وائٹننگ پہ بہت چاہے لوگ کہہ رہے تھے کہ سردیاں آ جاتی ہیں چائے کافی کے استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو داتوں میں ایک سٹین سا آ جاتا ہے جو ہم نارمل ٹوٹ برش سے نہیں نکلتا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم رو ٹیت پرش بھی کر رہے تھے لیکن وہ سٹین نہیں جا رہا ہوتا میں نے یہ ریمیڈی خود بھی کی ہے اگر آپ کے داتوں سے مسوڑوں سے خون نکل رہے ہیں سویل ہیں گمز آپ کے بہت زیادہ خراب ہیں ان کے اندر کیڑا لگ چکا ہے تو بے فکر ہو جائیں یہ جو ریمیڈی ہے آوٹ کلاس ریمیڈی ہے یقین کریں آپ استعمال کریں گے اور مجھے بہت دعائیں دیں گے مجھے امید ہے یقین ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے مجھے بہت دعائیں دیں گ تو بہت سمپل انگریڈنٹس ہیں بہت سمپل ہیں ہر گھر میں اویلی بل ہوتے ہیں ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر ٹوٹ پیسٹ یہ اس لئے لیے کیونکہ یہ داتوں کے لیے ویسے بھی بہت زبردست ہیں میں نے اس کو ویسے بھی ٹرائی کیا بہت اچھی ہے اور یہ آپ کے کچن میں مل جائے گا ہلدی مل جائے گی نمک مل جائے گا سرسو کا تیل آپ کو مل جائے گا یہ خالی سرسو کا تیل ہے آپ بولیں گے اس کا کلر کیسا ہے ایسا ہے ویسا خ مل جائے گا یہ ہمارے پاس ٹو ٹی سپون ہلدی ہے ٹی سپون جو چھوٹی سی ہوتی ہے ٹی سپون یہ ٹو ٹی سپون ہلدی ہے ٹو ٹی سپون ہی ہمارے پاس نمک ہے ٹو ٹی بل سپون ہمارے پاس آئل ہے اور تقریبا ٹو ٹی بل سپون ہی ہم لوگ یہ لیں گے ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ پیسٹ اندازے سے میں نکال دوں مجھے اندازہ ہے آپ لوگ اگر ناپ کے ڈالنا چاہے تو آپ ناپ کیوں ڈال سکتے یہ دیکھیں میں تقریبا ٹ سپون یہ دیکھیں یہ ٹو ٹو ٹی بل سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ٹوٹ پیسٹ اب ہم یہ ڈال دیں گے ہلدی اس میں پوری ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے پوری ہلدی ڈال دی میں نے نمک پورا ہی ڈال دیا اور میں نے سرسو کا تیل بھی اس میں پورا ڈال دیا سرسو کا تیل بہت زپردست ہوتا ہے ہمارے داتوں کے لیے ہمارے داتوں میں سے اگر پون رسنا شروع ہو جاتا ہے یا یقین کریں اگر ہمارے دات ہل بھی رہے ہوتے ہیں تو اس ریمڈی سے وہ بھی تکلیف آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی اکثر وہ جو ہم لوگ روٹ کنال پر چلے جاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ضرور اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا مجھے لاسٹ ائر بہت زیادہ گمز پرابلم تھی میرے ٹیت بہت زیادہ سویل رہنے لگتے تھے اور ان میں سے بلیڈنگ آتی تھی حالکہ میں تین ٹائم برش بھی کرتی تھی لیکن مجھے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی تھی پھر بھی اور مجھ سے کچھ نہیں کھائے جاتے تھا مجھے تھنڈا گرم بھی بہت لگتا تھا پھر اللہ بھلا کرے کسی خاتون کا انہوں نے مجھے یہ بتایا بہت اچھی خاتون ہے جنہوں نے مجھ سے یہ ریمیڈی شیئر کی میں نے یہ استعمال کی اور آج تک میں ان کو بہت دعائیں دیتی ہوں واقعی میں یہ ریمیڈی بہت زبردست ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا اب دیکھیں اس کو ٹرائی کرنا اس لئے آسان ہوگی اگر میں ٹوٹ پیس نہ یوز کرتی آپ بغیر ٹوٹ پیس کے بھی استعمال کر سکتے لیکن اس کو لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہماری دانتوں سے بار بار وہ نیچے گرنے شروع ہو جائے گا اس کا اتنا آسان طریقہ ہے ٹوٹ پیس کے ساتھ یہ ٹوٹ پیس اس کے اندر ایڈ ہوگی اب اس کو دانتوں میں لگانا آپ کے لئے بہت آسان ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح مکس کیا بہت اچھی طرح مکس کیا جی یہ رہے ہماری تیار ہوگی آپ کی اس کو دن میں دو سے تین پر استعمال کریں اگر بہت زیادہ پرابلم ہے نہیں تو رات کو سونے سے پہلے اس کو استعمال کر کے اور سو جائیں جتنا پانی نکل رہا ہوگا وہ فورا نکل جائے گا جہا ہم لوگ برش کر رہے ہوتے اسی وقت اس کا سارا پانی نکل جائے گا جو ہمارے بادی کا جمع ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کے مسئولوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو یہ ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کو پتہ ہے مز فالو کیجئے مجھے فالو کیجئے انشاءاللہ چلیں جی اپنے دعاوں میں مجھے بہت یاد کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریمیڈی کے ساتھ نئی چیز کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ